اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں فیصل دہیر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں آگے اور سردیوں میں گیس نہیں آنی جب گیس بہت ساتھ تنگ کرتی ہے تو آپ کو کھانا پکانے کے لیے یا تو باہر سے لانا پڑتا ہے یا آپ کو بجلی استعمال کرنا پڑے گی اب دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سولر انسٹال کیا ہوتا گھروں میں اور وہ کہتے ہیں جی سردیوں میں مارا سولر بلکل استعمال نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ وہ بجلی والا چولہ استعمال کر لیں دن کے ٹائم کے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سوگو کے دو موڈل ہیں دو انفراریڈ کوکر ہیں جو کے بجلی پہ چلتے ہیں اس پہ آپ کھانا بنا سکتے ہیں جو کچھن میں کام اب چولے پہ کرتے ہیں سارے کے سارے کام اس پہ آپ کر سکتے ہیں دو موڈل ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو میں دکھاؤں گا اس کی پرائس کیا ہے آہ اس کو آن بوکسنگ کریں گے اس کی ٹیسٹنگ کریں گے بجلی کتنی کنزیوم کریں گے آپ کو آن کر کے دکھاؤں گا پھر اس کے اس پہ جو کھانا بگانے کے چھوڑا سا ٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کے علاوہ آہ انفراریڈ کوکر ہے اس کے علاوہ دو طرح کے اور چولے بھی آتے ہیں بجلی والے ایک کو کہتے ہیں ہوتپلیٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں انڈیکشن کوکر تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا بھی دے دوں گا کہ ان تینوں کا فرق ہے اور آپ کو کون سا لینا چاہیے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سا رنگ ساری انفرمیشن آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ آگے ہم ارپس سو گو جے پی این چھے سو چیہ سٹھ آہ یہ اس کے اوپر ٹیسٹ بٹن ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور یہ گول بٹن جسے ٹیمپریچر کنٹرول کریں گے اس کا اس کا ٹاپ جو ہے وہ شیشے کا ٹیمپڈ گلاس ہے دو ہینڈل سائیڈ پہ لگے ہوئے اور میٹل اس کی بارڈی ہے یہ سلم سا موڈل بنایا ہے اس کو آپ ہینڈل سے اٹھا کے کہیں بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر نیچے سے بات کریں تو ایک فین کی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں فین لگا ہوئے اس کی کولنگ کے لیے اور نیچے والا اس کی بوٹم جو ہے سارے کے سارا میٹل کا ہے چیسو پینسٹ موڈل ہے اس کا بھی فریم سائیڈ سے سارا میٹل کا ہے اوپر ٹاپ گلاس اس کا بھی شیشے کا ہے ٹچ بٹن ہے اس پہ اور اگر ہم اس کی بات کریں یہ اس پہ ہینڈل نہیں ہے اس کو اٹھانے کے لیے بوڈی سے بگر کے اٹھانا پڑے گا اگر نیچے سے بات کریں تو اس کا بوٹم جو ہے نا وہ پلاسٹک کا بنا ہوا اور فین اس میں بھی لگا ہوا کیونکہ فین چاہیے اس کو کول رکھنے کے لیے تھنڈا رکھنے کے لیے یہ دونوں کی انبوکسنگ ہو گئی آپ کو آئیڈیا دے دی ہے اب اس کو آن کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا سامنے جو ایک ٹیسٹنگ بورڈرز پہ انرجی میٹر لگا ہوا ہمیں وارڈ میں بتائے گا بلکل ترمیان میں ویلیو آ رہی ہے پندرہ وارڈ سولہ وارڈ شو کر رہا ہے کیونکہ موبائل چارجر لگا وارڈ اس ٹائم پہ لے رہا ہمارا تو یہ ہم موبائل اتار دیں گے یہاں پہ ہم دونوں چولے اپنے جو ہے الیکٹک سٹوف جو ہیں وہ پلاگ کر دیں گے پھر دیکھیں گے یہ ہم نے دونوں کی تاریں لگا دی ہیں باری بار چلائے کے دیکھیں گے تو پھر دیکھیں یہ کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے اس کو کم زیادہ کر کے دیکھیں گے کہ بجلی کیا کم یا زیادہ بھی ہوتی ہے یا ایک ہی ویلیو پہ چلتا رہتا ہے تو یہ اس کی تار لگا دی ہے اس کا بٹن ہے اس سوچ کا اس کو دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور جیسے بٹن دبایا اس میں کرنٹ آ گیا ابھی سکرین پہ کچھ نہیں آ رہا ڈوٹ ڈوٹ ہے کیونکہ آن نہیں کیا ہوا اب میٹر پہ دیکھیں گے صرف ایک دو وات لے رہا ہے صرف لائٹ کی وجہ سے اچھا اوپر یہ ہوت کا انڈیکیٹر دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ٹاپ ہے ابھی ہوت ہے تھوڑ در پہلے میں نے آن کیا تھا یہ گرم صرف درمیان میں سے ہوتا ہے سائیڈوں پہ گرم نہیں ہوگا تو ابھی تھوڑ بہت ہیٹ اس کی آ رہی ہے سائیڈ پہ شیشہ جو ہے اس کا بلکل تھنڈا رہے گا صرف اور صرف درمیان میں یہ گرم ہوگا اور یہ دیکھیں ابھی بجلی صرف ڈیڑھ واٹ لے رہا ہے تو جیسے اس کو ہم آن کریں گے آن کرنے کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے تو بجلی مزید کنزیوم کرنا شروع کرتے گا اور وہ ہمارے سامنے ہوگی آن کا بٹن دبا دی ہے آن کا بٹن دبانے سے بھی یہ کام سٹارٹ نہیں کرتا کام سٹارٹ کرتا ہے جب آپ کوئی فنکشن سلیکٹ کرتے ہیں پانچ سے چھے قسم کے فنکشن ہے اس کے اندر آہ مختلف ہیٹ آہ سیٹنگ کے ساتھ آپ کو ایک بٹن دبائیں گے کسی کی ہیٹ پندرہ سو ہے کسی کی دو آزار ہے جیسے یہ ہم نے یہ ہاٹ پورٹ کا بٹن دبائیا تو اس کی اٹھارہ سو ہیٹ سیٹنگ ہے تو آپ نے اگر اٹھارہ سو بھی کچھ چیز یوز کرنیا تو اٹھارہ سو بھی یہ آن ہو گیا تو یہ چودہ سو اٹھائیس وارٹ لے رہا ہے تقریب میں چودہ سو تیس وارٹ لے رہا ہے اٹھارہ سو ٹیمپریچر سیٹنگ پہ یہ دیکھیں ابھی ہیٹ اس کا ایلیمنٹ آن ہے ہیٹ اوپر آ رہی ہے جو گول بٹن ہے اس سے آپ اس کی ہیٹ بڑھا سکتے ہیں جیسے ایک چولے پہ بٹن ہوتا ہے گیس ہولے چولے پہ گیس کم زیادہ کرتے ہیں یہاں سے آپ ہیٹ کم زیادہ کرتے ہیں میکسیمم اس چولے کی سیٹنگ بائیسو ہے اور اس کو کم کرتے کرتے ایک سو تک آ سکتے ہیں اب بائیسو پہ آپ دیکھیں تقریباً سترہ سو تیس چالیس وارٹ یہ لے رہا ہے تو یہ اس کا میکسیمم کرنٹ ہے تو یہ کنزیوم کرے گا اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں بائیسو سے آپ اس کو واپس لے کے ہیں اٹھارہ سو پہ اب دوبارہ دیکھیں گے یہ چودہ سو پچیس چھبیس وارٹ پہ چلا گیا اور اس کو اب اگر مزید کم کرتے ہیں تو بجلی بھی مزید اس کی کنزیوم جو ہے نا وہ کم کرے گا ابھی ہیٹ بھی کم ہو جائے گی تو یہ وارٹ لے رہا ہے آٹھ سو سترہ سی وارٹ اور دیکھیں آپ کو یہاں سے کلر سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہیٹ بھی ابھی کم ہے مزید اس کو کم کرتے کرتے جیسے 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 نیچے جائیں گے ہیٹ بھی کم لیتا جائے گا اور ٹمپریچر بھی کم ہوگا یہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کرنا ہے ابھی سو ٹمپریچر پہ یہ لے رہا ہے جی تقریباً اٹھتیس سے چالیس وارٹ تو یہ کنٹرول سارے کے سارے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو کم کر لیں زیادہ کر لیں جتنا تیز کریں گے زیادہ بچ لیا جتنا کم کریں گے کم بچ لیا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں اسے ساپے آپ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے یہ اس کے فنکشن ہے جی بارپی کیو پہ دوہزار لے رہا ہے یہ بائل پہ بھی دوہزار ہے یہ ہارٹ پورٹ پہ اٹھارہ سو ہے اور یہاں سے اس کو آف کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ یہ چار پانچ موڈ ہیں موڈ کے علاوہ اس پہ ایک ٹائمر کا بٹن بھی ہے جسے آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور ٹائم سیٹ کرنے کے بعد اتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی یہ آف ہو جائے گا یہ ٹائمر ہے تری سیکنڈ کا ٹائم لگ گیا جیسے کہ اس میں ٹائم کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ گول بٹن ہے اس کو گھمائیں گے ٹائم کو کم زیادہ کر لیں جو ٹائم لگایا ہے اگر کچھ ایسی ہے جس کو آپ نے ٹائم کے لئے کک کرنا ہے اب اتنا ٹائم لگا کے اس کو اتنا ٹائم لگا کے کک بھی کر سکتے ہیں تو اس کو جناب ہم بند کرتے ہیں اس کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا اب بھی دوسرے والا موڈل آن کرتے ہیں اس کا بٹن ہم آن کر دیا تو اس پہ بھی یہ آ گیا اچھا اس کو بھی بٹن سے آن کرنا پڑے گا صرف دورٹس آئے ہیں اب اس کو دیکھیں گے تو اس کے وات بھی ایک یا دو وات ہوں گے آن کرنے کے بعد ہیٹ آن کرنے کے بعد ہی یہ بجلی کنزیوم کرنا شروع کرتا ہے یہ دیکھ لیں میٹر صرف ڈیڑھ وات لے رہا ہے اور اس کے جو طریقے کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس پہ گول بٹن نہیں ہے پلس مانس کے بٹن ہے اوپر والی سائیڈ وات ٹاچ نہیں ہے یہ نیچے فنکشن سے سارے کے سارے بٹن سیلیکٹ ہوں گے آپ کے پیچھوالا فنکشن ہے اس سے آپ کے سارے موڈ جو ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں اب بھی دیکھیں گے تو دو آزار پر یہ سترہ سو دس بیس وات لے رہا ہے اس کی ہیٹ جو ہے میکسیمم دو آزار ہے جو پچھلے موڈل کی ہیٹ تھی میکسیمم بائیس ہوتی اس کو بھی آپ یہاں سے کم کریں گے زیادہ کریں گے ظاہری بات ہے بجلی کم یا زیادہ ہو جائے گی اب یہ بارہ سو وات پر آگیا ہو گا ہے اور جیسے جیسے مزید اس کو کم کریں گے تو مزید بجلی کم ہوگی اسی طرح اس میں بھی ٹائمر کا فنکشن ہے اس میں بھی سارے سارے موڈ وہی ہیں تھوڑی سی ہیٹ کام ہے اور اس کی جو کہہ لیں گے باڈی کا فرق ہے تقریبا تقریبا کام وہی ہے لیکن فیچرز میں تھوڑا سا فرق ہے چلیں ابھی ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں اس پر کھانا پکاتے ہیں ابھی ہم آگے ہیں کچن میں کچن میں یہ ہمارے پاس ٹریپل سکس موڈل پڑا بس ہوگا اس کو ہم اس پر آم لیٹ بنا کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس چلا آگیا اور ہمارے پاس کچھ آئل ہے کچھ ہنڈے بنے ہیں یہ فرائنگ پین ہے اس کے اوپر رکھے آئل ڈال کے ہی انڈے بنیں گے سب سے پہلے ہم جو انڈے توڑ دیتے ہیں جو انڈے یہ توڑنے کے بعد اس میں ہم اس پر جو بھی چیزیں ہیں اس پر مسالہ وغیرہ ہے وہ ڈال لیتے ہیں اس میں پیاز ہے اور یہ دوسری چیزیں ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہمارا آم لیٹ ہے وہ اس چلے کے اوپر ہم ٹرائی کریں گے اچھا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہمیں چولہ آن کر لیں اس کے اوپر فائنگ پین رکھ لیں بعد میں انڈہ مکس کریں کیوں گے کرتے کرتے تب تک وہ ریڈی ہو جائے گا اور آئل گرم ہو جائے گا لیکن اس میں ہم نے تھوڑا وہ غلطی کی پہلے ہم نے اس کو کیا چلیں خیر وہ بھی آپ کے سامنے ہٹ اپ ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ٹائم اتنا ہی لیتا ہے جتنا کہ آپ چولے کے اوپر فائنگ پین کو رکھ کے آن کرنے کے بعد وہ ٹائم لیتا ہے گرم ہونے میں اتنا ہی ٹائم اس کے اوپر لگتا ہے تو ہمارا یہ انڈے کا مکس کر ریڈی ہو گیا فائنگ پین ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ابھی چولے کو ہم آن کرتے ہیں یہ اس کا آن کا بٹن دبائیں گے سکرین پہ آن آ جائے گا اور یہاں پہ کوئی بھی ایک موڈم سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ دو آزار ہیٹ پہ ہمارا چولہ آن ہو چکا ہے ابھی تھوڑے دیر میں یہ ریڈ ہو جائے گا یہاں سے آپ کو بتا چل جائے گا ہیٹ ہے ویسے بھی آپ کو ہاتھ سے فیل ہو جاتا ہے یا پاسکھڑے میں سے بھی فیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہیٹ آ رہی ہے تو ابھی اس کے اوپر فائنگ پین رکھ دیا اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا جیسے ہی گرم ہوگا تو اس میں ہم اپنا وہ ہم تھوڑے دیر کے لئے اس پہ چھوڑتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لئے تاکہ وہ تھوڑا سا آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے تو ابھی آپ کے یہ سامنے ہے تقریبا تھوڑی دیر میں یہ انشاءاللہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم وہ اپنا جو آنڈا ہے وہ ڈال دیتے ہیں ابھی کچھ بہتر ہو گیا اور اس میں سارے کا سارا جو آنڈا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اچھ اب یہ تھوڑا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس میں تھوڑا سا پور ڈال دیتے ہیں سارے کے سارے یہ دو انڈیاں تقریبا دو انڈوں کو آم لیٹ ہے اس میں ہم بناتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ نیچے سے ہیٹ آ رہی ہے اور وہ انڈے کی جو پکنے کا وہ ہے وہ فیل ہو رہا ہے کہ نیچے سے اس کو اچھی ہیٹ مل رہی ہے پاکی جو ٹمپریچر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کو لگے کہ زیادہ ہے تو اس کو آپ کم کر لیں اگر آپ کو لگے کہ کم ہے کہ آپ زیادہ کر لیں کیونکہ ٹوٹلی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اکثر جو چھولے ہوتے ہیں جیسے کہ ہارٹ پیٹ وغیرہ ہوتی ہے یا اس طرح کے جو ہیٹر ہوتے ہیں جو دیسی ہیٹر ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ کئی طرح چیزیں آپ کے جال جاتی ہیں آپ کو اتار کے نیچے رکھنا بڑھتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جن کو آپ نے خاص ٹمپریچر پر پکانا ہوتا ہے اور ان کو خاص ٹائم تک پکانا ہوتا ہے تو یہ اس کے بھی بڑا زبردست ہے تاکہ آپ اس کو پکا کے چھوڑ دیں اور مطلب ٹائم لگا کے آپ آ کے بچھے بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اوورکک ہو گیا ہے اگر آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا تو یہ آملیٹ ہے آپ کے سامنے ہے بچہ ایسا بھی بن رہا ہے بہرحال دکھانا آپ کو صرف یہ تھا کہ یہ کام کر رہا ہے چھولا ہمارا ہے تو ٹیسٹ کرنے کا پرپس تھا امید ہے کہ وہ پورا ہو جائے گا آملیٹ اتنی اچھی شکل کا نہیں ہے بہرحال پھر بھی آپ کے سامنے ہے کہ جی وہ پک کر رہا ہے ایسے اب تقریبا یہ ہمارا جو انڈا ہے وہ بن گیا ہوا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں باہر اور جیسے کہ یہ پک گیا تو اس کو ہم تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں گے تاکہ یہ زیادہ براؤن نہ ہو جائے اس کو ہم پلیٹ میں باہر نکال کے واپس سلتے ہیں اور آپ کو میں بھی بتاتا ہوں اس کی پرائز کے حوالے سے اور باقی جو چولوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی ڈیٹیز انشاءاللہ جیوز تو ٹیسٹنگ اس کی آپ نے دیکھ لی آپ کو پتا چلا گیا کتنی بجلی لیتا ہے کھانا پناکی بھی ایک چھوڑا سا ٹیسٹ ہم نے کر لیا اور بہت زبردہ سے یہ کام کرتا ہے ایسے ہی آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نورمل بجلی والا چولا سوری نورمل گیس والا چولا یوز کر رہے ہیں بہرحال پھر بھی یہ کبھی بھی آپ اس کو اس کے متبادل ہنڈر پرسن نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ چھوڑی سی چیز ہے اس پہ اس کو آپ میکسیم جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایک گھنڈہ استعمال کریں ایک گھنڈے سے زیادہ اس کو کبھی بھی استعمال نہ کریں ٹھیک ہے ویسے تو بہت اچھا بنا ہوا ہے اس میں جو ٹریپل سکس موڈل ہے وہ نیچے سے میٹل کا بنا ہوا ہے مضبوط بھی ہے لیکن پھر بھی میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ایک گھنڈے سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں گے اگر آپ اس کو لونگ لائف میں چلانا چالے گا اور بجلی بھی مناسب کنزیوم کرتا ہے آپ نے دیکھ لیا میکسیم سترہ سو ساڑھے سترہ سو وارٹ تک ہے اور مینیمم یہ پچاس وارٹ سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو وہ بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے جتنی طرح آپ نے کھانا پکانا ہے اتنا ہی دیر اس کو آن رکھنا ہے باقی آپ نے بند کر دینا ہے تو بجلی اس طرح سے بہت زیادہ کنزیوم نہیں کرتا اگر آپ اس کو کمپیر کریں گیس سے گیس سے تھوڑا مہنگا پڑھے گا لیکن پھر بھی امرجنسی میں آپ کو کام دے گا اور مناسب ہے تو ابھی قیمت یہ کہ تھوڑا پہ آپ کو آئیڈیا دی دوں قیمت میں جو ٹریپل سکس موڈل ہے اس کی قیمت تقریبا 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 ہے آٹھ ہزار اور جو ڈبل سکس فائیو موڈل ہے اس کی قیمت ہے تقریبا 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 ساڑھے ساتھ یا سات ہزار تھوڑا سا فرق ہے ریکمینڈ یہی کروں گا اگر آپ نے لینا ہے ان دونوں میں سے ٹریپل سکس موڈل چھے سو چھے سٹھ موڈل ہے وہ لیں زیادہ مضبوط ہے نیچے سے میٹل کا بنا ہوگا ہے اور زیادہ بہتر ہے ہینڈل بنے ہوگا پکڑ نہیں کے لیے اور وہ اچھی چیز ہے ریکمینڈڈ وہ ہے بہرحال دونوں صحیح کام کریں گے انشاءاللہ سوگو اچھا برینڈ ہے اچھی چیزیں بناتے ہیں تو پھر بھی میں کہوں گا ٹریپل سکس موڈل آپ لینا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو اور باقی قیمت کا آپ کو آئیڈیا ہوگی اس کی یہ آج کی قیمت ہے قیمت کم یہ زیادہ ہو سکتی ہے ڈسکرپشن میں یا واتس اپ نمبر ڈال رہا ہوں یا لنک ڈال رہا ہوں ویب سائٹ کا اگر جو چیز بھی مل جائے اس پر آپ رابطہ کر کے اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چاہیے پورے پاکستان میں کہیں بھی اب ہم یہ آرڈر کریں گے کیشون ڈلیوری پہ پورے پاکستان میں آپ کو یہ ڈلور کرا دیں گے انشاءاللہ اس کی ورانٹی نہیں آتی کمپنیز کی ورانٹی کلیم نہیں کرتی صرف اس کو اختیار سے چلائیں گے تو انشاءاللہ اچھا چلے گا ویسے ہی ریپیر ہو جاتے ہیں کمپنیز کی بلکل بھی نہیں ہے پرس آپ کو آئیڈیا دے دوں کہ جیسے آپ کو معیم بتاہتا ہے تین طرح کی شوڑی ہوتے ہیں سب سے پہلے آتی ہے ہوت پلیٹ ہوت پلیٹ کیا ہوتا ہے ایک element لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لہے کی پلیٹ لگی ہوتی ہے element سے وہ پلیٹ گرم ہوتی ہے گرم پلیٹ کے اوپر آپ کو برطن رکھتے ہیں تو وہ برطن گرم ہوتا ہے اس کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو ہوت پلیٹ کیلنگ ایک سب سے سستا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ کا اس میں آپ اس طرح سے پورا کھانا نہیں پھگا سکتے مطلب یہ تھوڑا سا سلو رہتا ہے اور پورے کا پورا کھانا نہیں بنا سکتے لیکن ایمرجنسی میں آپ کو کام دیتا ہے چاہ شاہ بنا لیا انٹا وگرہ بنا لیا یا چھوٹی موڑے کاموں کے لیے ہوت پلیٹ اچھی چیز ہے دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس انڈیکشن گوکر اب انڈیکشن گوکر اور انفریاد گوکر یہ تقریبا تقریبا ایک لیول کی چیزیں ہیں ان میں کچھ کمیاں اس میں کچھ کمیاں اس میں سب سے پہلے جو انفریاد گوکر جو آج آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر ہر طرح کا برتن چال جاتے ہیں آپ کا کوئی بھی کھانا پکانے والا برتن آپ کا ہے وہ اس پر چال جائے گا جو انڈیکشن والا ہے اس پر ہر طرح کا برتن نہیں چلتا اس پر برتن رکھتے ہیں وہ سینس کرتے ہیں اگر اس کے مطابق برتن ہوگا تو وہ چلے گا کیونکہ جو انڈیکشن گوکر ہے اس کے اندر ایک مگنیٹک کوئل لگی ہوتی ہے نیچے نیچے سے ویوز کی ذریعے ہیٹ دیتی ہے چیلک ہے اور اگر وہ برتن ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہوگا تو وہ ہی ہیٹ لے سکے گا دوسرا برتن ہیٹ نہیں لے گا تو یہ ایک سا جگہ پر فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے لئے سپیشل برتن لینا پڑھیں جبکہ جو انفرائیڈ کوکر ہے جو سوگو کے مانڈل ابھی دکھانے جا رہا ہوں اور بھی کمپنیز کے آتے ہیں اس میں اس پر کوئی برتن رکھیں اس میں نیچے سے ہیٹ دینی ہے ہیٹ اسی طرح دے گا جیسے کہ ہمارا ایک گیس والا چولا دیتا ہے جیسے وہ ہیٹ دے رہا ہوتا ہے اوپر کوئی برتن رکھیں آپ کا چال جاتا ہے اسی طرح یہ بھی نیچے سے ہیٹ دیتا ہے ہیٹ کپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ اس پر کوئی برتن رکھیں اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی ان میں جو انڈیکشن والا ہے اس میں تھوڑا سا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی بجلی کم کھائے گا اور جب برتن رکھیں گے تو وہ چلے گا برتن اٹھائیں گے تو بند ہو جائے گا انفرائیڈ ہے اس کو آپ نے خود آن کرنا خود آف کرنا ہے اور اس کا جو بجلی کا کنٹرول ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کم یہ زیادہ کر سکیں جو انڈیکشن والا ہے اس میں ایک نقصان صرف یہ ہے کہ اس کی جو چیز نیچے بیس پہ ہوئے گی وہ زیادہ گرم ہوئے گی تو چیز اوپر ہوگی اگر آپ نے بڑا برتن رکھ دیا جو کھانا اوپر ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہو پائے گا نیچے والا زیادہ جل سکتا ہے تو یہ جو انڈیکشن ہے اگر تو آپ نے کوئی خوشک چیز بنانی ہے اس کے لئے بہتر نہیں ہے اگر کوئی لکڑ والی چیز ہے کوئی سو بنانا ہے یا گھسالن ایسا ہے جس میں شوربہ وغیرہ تو وہ بہترین ہے لیکن دوسری چیز جو انفررنیٹ والا ہے جو آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کسی قسم کا بکھانا بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو لیجنا امید ہے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا ہے کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے کتنے کی ہے اور آپ کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ سردھیوں میں گیس کا گھر ایشو رہتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو لازمی لیں لپی جی سے تو میرے خیال میں بہت سستہ پڑے گا کیونکہ لپی جی بہت مہنگی ہے اور ہونے والی ہے مزید تو لیجنا ویڈیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دے دیئے اللہ حافظ